سب کو جہمسی کی کیا آپ کرشمس کے بارے میں بات جانتے ہیں یہ دنیا بار میں سب سے زیادہ منایا جانے والا تحار ہے اس تحار کو جسمسی کے جنم کی خوششت میں منایا جاتا ہے کرشمس ایک انوکھا پرو ہے جو ایشور کے پریم آناند ایو ادار کا سندیش دیتا ہے یہ آپ اپنے دوستوں کو ضرور بھیجیں جس سے وہ بھی جان پائے ایک بار کولمبیا کے ساتھ پاسٹر مل کر پرارتنا کر رہے تھے کہ پرمی ایشور ان کو نرک کا درشن کروائے بے دیکھنا چاہتے تھے کہ نرک کتنا پیانک ہے جہاں نرک کیسا ہے تاں کی اس نرک کے بارے میں لوگوں کو بتا سکے اور ایسا ہوا کہ جب بے پاسٹر پرارتنا کر رہے تھے تو پرمیشور کی اپستیتی بہاں آگئی اور ان میں سے ایک پاسٹر کو پربوجی سمسی آتما میں آگئے اور اس پاسٹر کو نرک میں لے گئے اور پربوجی سمسی اس پاسٹر کو ایک سرنگ میں سے ہوتے ہوئے نرک میں لے جاتے ہیں بے سرنگ اندکار سے بھری ہوئی تھی اور اس پاسٹر کو جھنڈ میں رو رہے لوگوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور نرک میں پہنچنے پر پربوجی سمسی اس پاسٹر کو پھر پربوجی سمسی نے اتر دیا بیٹا ہم نرک میں ہیں آپ نے یہی تو پرارتنا کی تھی نرک کو دیکھنے کے لیے کہ میں آپ کو نرک کے درشن دکھاؤں پھر اس پاسٹر نے کہا جی پربوجی سمسی پھر پربوجی سمسی اس پاسٹر کو آگے لے کر جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ نرک کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ جوروں سے چیخ چلا رہے تھے جس کے اندر آٹھ اور نو سال کے بچے محلا پرش اور بجرگ آگ میں جل رہے تھے اور یہ بچے وہ تھے جو اپنے ماتا پتا کا کہنا نہیں مانتے تھے اور وہ اپنا جیون بیڈیو گیمز اور موگیل میں بیڈیو دیکھ کر بتا رہے تھے اور بے اسری پرش اور بجرگ لوگ بے تھے جنہوں نے اپنا سارا جیون بیارت باتوں میں بتا دیا تھا جیسے چگلی، ختیا، مارپیٹ، نشا اور دشکرم آدھ ان لوگوں نے ادار نہیں پایا تھا اور نہ ہی اپنے پاپوں کی شما پائی تھی اور نہ ہی پاپوں سے اپنا من پھرایا تھا اس لیے جہ آج نرک کی آگ میں جل رہے تھے جہاں کی آگ جگوں جگوں تک نہیں بجھتی اور جہاں کی پیڑا کبھی بھی سماپ نہیں ہوتی اور جیسوں سے پھر دوسرے اور لے کر گئے وہاں پر ایک آدمی الٹا لٹکا ہوا تھا جو کہ آدمی جل رہا تھا اور اس کے پیروں کا ماس چھوٹ چھوٹ کر مو پر گر رہا تھا اور جب اس بیاکتی نے جیسوں مسیح کو دیکھا تو اس نے درد پری آواز میں پکار کر کہا ہے پربو ہے پربو جیسوں مسیح مجھے ایک موقع اور دے دو تاکہ میں اپنے جیور کو صدھار شکوں اور تیرے پیشے امانداری اور پترتائی سے چل شکوں تو جے سن کر جیسوں مسیح نے کہا میں نے تجھے موقع دیا تھا پھر اس آدمی نے کہا ہے جیسوں مسیح آپ نے مجھے کم موقع دیا تھا تو جیسوں مسیح اس کے سامنے بیہ سمیں دکھاتے ہیں جب بے بیاکتی پرتھوی پر تھا اس کا نام مارک تھا بے ایک سنسارک جیون جی رہا تھا جیسے نشا کرنا بیدچار اور برے کام کرنا جے سب کام کرنے میں اسے خوشی تو ملتی مگر بے خوشی کچھ شمع کی ہوتی تھی اور جب بے اکیلہ ہوتا تو اپنے جیون میں ایک اچھانتے کو محسوس کرتا ایک دن مارک پارک میں بیٹھا تھا اور تب ہی بے ایک سوشمہ چار پرچارک آتا ہے اور بے سوشمہ چار پرچارک مارک کو جیسوں مسیح کے پریم اور پاپ شما کے بارے میں بتاتا ہے اور مارک کو یہ سب سن کر بہت اچھا لگتا ہے پھر مارک جیسوں مسیح کے بارے میں اور جاننا چاہتا تھا مارک کے گھر کے کچھ دوری پر ایک چرچ تھا روی بار بڑے دن مارک چرچ میں جاتا ہے اور اسے پرمیشور کی رادنا کر کے بہت انند ملتا ہے اور بے اپنے جیون میں ایک الگ اس بائیول کو پڑنا اور پاسچر اسے پسچاتا پاد کے بارے میں بتاتے ہیں اور مارک اسے پاسچر کا دنواد کرتے ہیں اور اپنے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے بے اپنے من میں سوچتا ہے کہ آج جی پر کر پاپ کر لیتا ہوں اور کل سے میں پچھا تاپ کر کے ایک پویتر جیون جیوں گا اور پھر دوارہ پاپ نہیں کروں گا جتنا پاپ مجھے کرنا ہے میں آج کر لیتا ہوں اور کل سے اپنا جیون پربو جی سنسی کو دے دوں گا اور پھر کوئی پاپ نہیں کروں گا مارک سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ بے اپنے گاڑی سے نرنترن کھو دیتا ہے اور اس کے گاڑی ایک اور دوسری گاڑی سے جو اس سے ٹکرا جاتی ہے مارک جکمی ہو کر اپنے کار سے باہر آ کر گر جاتا ہے اور اُس ہی شن بائبل کھل کر اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے جس میں لکھا تھا من پھراؤ کیونکہ سورگ کا راج ہے نکٹا گیا ہے اور مارک اس سمیں خوش میں تھا اور مارک نے اس بچن کو پڑا مگر اس بچن کو پڑنے کے باوجود بھی اس نے پاپوں سے من نہیں پھرایا تھا اتھوہ اچھا تاپ نہیں کیا تھا اور کوش چھن بعد اس کی مریتو بہی پڑے پڑے ہو گئی تھی اس کے انتم سمیں میں بھی بچہ تاپ نہ کرنے پر بھی آج مارک نرک میں تھا اور جس سمسی نے جی پورا باکیا مارک کو دکھایا اور اس سمیں مارک کو جاد آیا کہ اسے اب سر ملا تھا مگر اس نے من ہی پھرایا تھا اس کے من نہیں پھرایا تھا دوستو آج مارک کے پاس کوئی موقع نہیں ہے وہ آج بھی نرک کی آگ میں جل رہا ہے اور پرمیشور سے ایک اور موقع مانگ رہا ہے اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں بچا ہے کیونکہ نرک سے باپس آنا سمبب نہیں ہے کیونکہ منوچے کا ایک ہی بار جنم لینا اور مرنا اور نیائیں کا ہونا نیخت ہے بہت سے لوگ کل پر پروسہ رکھے کہ آج بھی پاپ کر رہے ہیں کہ کل ہم سودھر جائیں گے جہاں اپنے پاپوں کا پہچا تاب کر لیں گے دھیان رکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے کل کبھی آئے ہی نہ اور آپ اپنے پاپ میں ہی مر جاؤ پھر آپ کے لیے ہی آپ کے لیے بھی بہین جگہ ہوگی جو مارک کے لیے تھی جیسے آج مارک کے پاس کوئی موقع نہیں ہے مگر آپ جو جندہ ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس موقع ہے اس لیے چھمیں رہتے ہی اپنے اپنے پاپوں سے بہچا تاب کریں اور ایک ماتر سچے پرمیشور کے پاس لوٹ آئیں بے اوچھ ہی آپ کے سبھی پاپوں اور اپرادوں کو چھما کریں گے اس ویڈیو کے دوارا آپ سبھی کو آسس دیں گے جیم سیکھی جے کر آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لگے لائک اور شیئر جرور کر دیجئے لائکٹ جیمriters بے